بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمیں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرویئنگ انجینئنگ ڈیزائنگ انفرمشن پیٹر آپ سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ریٹیلنگ وال کی مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فلائی آور کے ریٹیلنگ وال ہے کوئی بریج کی ریٹیلنگ وال ہے ان کو آپ اس کی لیور شیڈ کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوری یہ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے ساری یہ پوری ورکنگ کلکولیشن میں آپ کو اس ویڈیو کا اندر بتاؤں گا آپ اس کی کلکولیشن کو کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور سیمپل بے کے ذریعے بتاؤں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اس کے سیکشنز کیسے بنانے ہیں مختلف ہائٹس کے اوپر مختلف ڈیٹا بغیرہ اس کا یوز ہوتا ہے وہ کیسے آپ نے کرپلیٹ کرنا ہے اس کے جو کوئر نیٹس ہے وہ آپ نے کیسے بنانے ہیں بہت ایزی سمپل بے کے ذریعے میرے پاس اپنے پروگرام کے ذریعے بتاؤں گا ایلیویشنز کو آپ نے کیسے بنانے ہیں یہ کوئر نیٹس اس کے سلوپز ہو جا رہا ہے اس کی ساری تیزیں اسی شیٹ کے اندر آپ کیسے بنا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بناؤں گا یہ اس میں پہلے روڈ کے سٹارٹ والی لین ہے اس کے بعد یہ اینڈ والی سیڈ کے جو وال آتی ہے دوسری وال ہے تو جو میں نے کی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو یہ والی وال کہ میں نے صرف تھوڑا سا ڈیٹا بنایا باقی ڈیٹا میں نے چھوڑ دیا آپ کے لیے آپ اس کی مطلب سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں تو ریٹیلنگ وال کے سسلے میں آپ کو میں بتا دوں گی یہ ریٹیلنگ وال جیسے فلائی اوبر کی ہوتی ہے اس کے اندر کمپلیٹ یہ اس قسم کا پورا ڈیٹا آئے ہوتا ہے ہمارا ایچ بی ایچ بی ایچ ون مختلف نام اس کے ساتھ اس کا ڈیٹا دیا گیا ہوتا ہے اور اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ریٹیلنگ وال کے سیکشن کے اوپر منشن ہوتی ہے کہ بی ایچ ون کو کیا ہے آپ کا بی ایچ کیا ہے بھی کیا ہے تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں ٹی بی ون ٹی بی ٹو اور اسی طرح ٹی ڈی ون یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ورکنگ ساری ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں یہ بی ایچ ٹی بی اور پوری ڈیٹیل لگی ہوئی ہے ساتھ اور ان کے فوٹنگ کا لیول ٹی بی کا لیول لین ٹاپ لیول ایکسیویشن لیول وال ٹاپس لیول آپ کیسے کرسکتے ہیں یہ ساری کنکلیشن میں آپ کو سویڈیو کا اندر بتاؤں گا اس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ در جو جو سی ڈرائنگ ریکوائرسمنٹ ہوئے گی میں پلان پروفائل ہم آپ اگر فلائی آور جا رہا تو فلائی آور کی پلان پروفائل چاہیے ہوگی نیزے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہائپ میں پروفائل بنی ہوئی ہے اسی طرح اس کے ساتھ جو ایڈ گریڈز وغیرہ جا رہے ہیں اس کی ہمیں پروفائل وغیرہ چاہیے ہوگی روڈ کا ٹیپیکل سیکشن چاہیے ہوگا اور ساتھ یہ وال کا سیکشن وغیرہ جو بھی وال ہوئے گی اس کا سیکشن ہمیں چاہیے ہوگا ایک ہی مدد سے ہم اپنا یہ پوری لیور شیٹ کو کرکٹویٹ کریں گے ویڈیو ایک گھنٹے سے اوپر کی ہے اگر آپ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھا جائے یہ چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے اس کے بعد آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے جو کوارڈنیٹس کی کلپنیشن ہے اور کوارڈنیٹس کی یہ کلپنیشن کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر سے یہ پوری اس اور اس کے وغیرہ کیسے کلپنیٹ کر کے اور اپنی اس شیٹ کی اوپر لے کر آ سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ اپنے ڈیٹے کے ذریعے جو بھی ڈرائنگ کے ذریعے کیونکہ ان کے جو کلپنیشن بغیرہ ہوتی ہیں ان کے کوارڈنیٹس الادہ ہوتے ہیں لیولز وغیرہ الادہ ہوتے ہیں سب کی کلپنیشن ایک مشکل عمل ہوتا ہے لیکن آپ میری اس ویڈیو یا اس شیٹ کی مدد سے جو اگر آپ کام کریں گے تو آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کی درمیان میں آپ اپنی پوری شیٹ ایزیلی بنا سکتے ہیں یا کریٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کریں گے بلکل شروع سے کروں گا اور اس کے اندر میں آپ کو ایک ایک سٹارٹ کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے ایند تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اوپر پلان ہے نیچے یہ ہمارے پر پروفائل ہے تو جو بھی فلائی آور ہے یا کسی بریج کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ نے جو بھی ریٹیلک وال بنی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں پلان پروفائر پہ ضرورت ہوتی ہے پلان پروفائر ہمیں اس میں دو قسم کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک مین جو ہمارا جس پہ فلائی آور جا رہا ہے اس کے پروفائل اور دوسرا جو اس کے ساتھ روڈ جا رہا ہے جا رہا ہے لیکن جو وروجز جہا راتے ہیں ری ور کے سایڈ پہ یا سیڈ کو پر ادھر ہے آپ کو اس کا ایم سل چاہیے ہوتا ہے مو کہہ پر نسل ہے ہم بات کریں گے ابھی فلائی آور کے سار pomp سے آپ دیکھنے کی میں آخر جا رہا ہے اس کے ساتھ اس سیڈ میں بھی روڈ جارہی ہے اور ادھر اس سیڈ میںforme بھی آige اس میں mujہulkہ دیکھنے آپ ہماری سچارٹ ہو رہی ہے اسے ادھر سے ایک سائٹ کی وہ دوسری سائٹ پہ ہماری تھوڑا سی آگے سچارٹ ہو رہی ہے تقریباً اس جگہ سے آہ سچارٹ ہو رہی ہے یہ ادھر سے یہ ہمارے پاس زیرو پلس آہ ٹو فورٹی والی اپروکسیمیٹ آٹی پی اوپر تو یہ پلان کا پر منشن کیا گیا ہوتا ہے لیکن اس کی ایگزیکٹ جو ڈیمیشن ہے وہ ہم نے لیول ڈیٹے کے ساتھ سے کلپلیٹ کرنی ہے کہ ہماری ریٹیلنگ والی سارٹ ہوئی گی سو اس کیلئے پوری ٹوہوں میں چاہیے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے جب یہ ریٹیلنگ والز کا ڈیٹا ہم نے بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی ای命 ہی چاہیے ہوتی ہے جو والز سے سٹارٹ ہوئے گی شوس کی سی طریقے سے نارکہ اسٹنگ سے جا رہی ہوگی وان سیڈے کی بھی اور اسٹنگ نارکہ کی ساتھ اس کی پروفائل اوسی طریقے سے جیٹس آڈیٹس کے Austral سٹ ہوا ہے گی اس کے ہمیں ڈیزائن چاہیے ہوں گے سب سے پہلے جسہ اکی کے ساتھ ہماری بنی ہے اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اسکے سیکنڈ نیبر پروفائل ہے شروع سے لکے اند تک کیا پروفائل ہمیں چاہیے ہو گے اس کے بعد ای ایڈ گریٹ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ ایڈ کروڈ یہ آپ نے کہنا چاہیے ہیں کہ نیچے یہ ماں پاس ادھر اس کے بریج کی فلائی آور کے پروفیل جا رہی تھی اور نیچے ادھر ہمارے پاس یہ ایڈ گریڈ روڈ ہے ایڈ گریڈ روڈ بھی جیتر آپ کے پاس دونوں سیڈوں پہ ہے تو دونوں سیڈوں کا ڈیٹا چاہیے ہوگا اور اگر سنگل سیڈ کو پر ہے تو سنگل سیڈ والا ڈیٹا تو اسی طریقے سے اس کے لیے بھی آپ نے در اس کی اسٹنگ ناؤنگ اور نیچے اس کے سارے آپ کے پاس ہوئیں گے یہ شیٹ آپ کو چاہیے ہوگی اس کے حساب سے ہم نے اس کے لیولز اور کوئیڈنیٹس کو کلپلیٹ کرنا ہے یہ شیٹ ون تھی یہ شیٹ ٹو ہے ادھر آگے اس کے بعد ماپس آ جائے گا ٹیپیکل سیکشن جو بھی آپ کا فلائی آور کے ٹیپیکل سیکشن جا رہا ہوگا یہ وال والا سیکشن ہے ادھر آپ دیکھ رہے کہ ماپس جو کوئیڈنیٹ لین جا رہی ہے جو ماپس اس کے کوئیڈنیٹڈ اور اس کے جو ایلیویشن کی پروفائل جا رہی ہے وہ ہمارے پاس اس جگہ سے جا رہی ہے اوپر اس کی ٹوٹل لیتھ ہے گی ایٹ پوائنٹ سکس یہ میلی میٹرز میں تو یہ ایٹ پوائنٹ سکس ٹوٹل اس کی ویرتھ ہے گی ہمارے پاس دونوں سیٹ میں والیس کی اور اس کے بعد نیچے یہ ایڈ گریڈ روڈ لیول جا رہا ہے ایڈ گریڈ روڈ کی ہمیں اتر صرف جسٹ اس کے ایلیویشن وغیرہ چاہیے ہونگے جو بھی ایلیویشن ادھر اس کے آ رہے ہوں گی جس سیٹ سے آپ دے impacted میں آ رہے ہیں تو وہ بعڈ ہ ہ اچھ بھی بھی اچھ اور بھی اچھ ون دے رہے ہیں جتنے جتنے اس کا سٹیپ سو بن رہے ہیں سب کو اس نے نام دیئے ہیں اور جو ہائیڈ جا رہی ہے یہ اموال کی ہائیڈ ٹی ڈی ڈیو انیچے سے اور اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ڈی ڈیو ون ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر یہ ہی ہوئے گا اسی طریقے سے جو فوٹنگ کی جو ہائیڈ جا رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹی بی ون ہے جو ہماری یہ جو کلیر ہوئے گی وہ ہے کہ اس کے بعد جو ٹی بی ون ہمارے پاس جو کام والا پورچن ہے وہ ٹی بی ون کے اوپر ہے اور یہ اس لوب جا رہی ہے یہ ادھر سکندر مینشن کی کہ یہ ون ان ون کی سلوب ہمارے پاس جا رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزائن لیول سے جو ہمارے پاس ایف آرل ہے وہ ایٹ گریٹ کا جو ایف آرل آ رہا ہے جو یہ ایٹ گریٹ کی پرفیل تھی یہ پروفائل اس پروفائل کے حساب سے ادھر اس کا نصصے اس نے fix کر دیا ہے وان پوٹٰمیٹر کے اپنے اس سے میکسیمم جو اسے آپ نے جانا ہے ایفارل سے وان پوٹٰمیٹر دونوں سائٹس کے اوپر ادھر سے آپ لے جاننا ہے اور ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری اس کی ڈیٹیل ہے ساتh اس کا یہ جو بی اچ ہے بی اچ 원 بی اور بی اچ اس کے جتنی بھی ڈیٹیل ہے ساری نصے آپ ادھر سیٹ پہ رینگ اوپر آئیں گے جو ادھر آپ کو ساری مل جائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ table of dimension of retailing wall ہے جس میں ایچ ہے بی ایچ بی ایچ وان ہے بی ٹی بی ٹی بی وان ٹی 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 وی وان ہے جو ہماری ہائٹ ہے ٹوٹل ہائٹ ہماری یہ نائن میٹر تک وال جائے گی میکسیمم اور مینیمم جائے گی ہماری تین میٹر تک تین میٹر سے لیکن نو میٹر تک کی جو ہائٹ آئے گی اس ہائٹ کے اندر ہماری یہ retailing wall بنے گی ساری تو یہ آپ نے ہائٹ کے ساپ سے دیکھنا ہے ہائٹ ہم نے کیسے کلکلٹ کریں گے وہ ہم ڈیٹے کے اوپر ابھی excel کو پر آئیں گے اور اس سے ساری کلکلٹ کریں گے باقی dimension ساری یہ ساتھ ساتھ اس کا table ہم پورا بنائیں گے اور اس dimension کو انٹر کر کے اور اس کا complete data بنائیں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا اور اینڈ تک ضرور دیکھنا تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا وال کا سیکشن ابھی ہم excel کی سیٹ کو پر دوبارہ آ جاتے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ level and coordinate data system ہے flyover station ہے retailing wall center line کو پر جو آ رہی ہے ہماری اسی طرح center and television retailing wall جو right side کو پر آ رہی ہے right side کی coordinate isching nothing اسی طرح slope اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ویسے ہم کل فارمولوں میں کرپیٹ کر لیں گے distance from center line اور right side کو پر جو flyover کا جو coordinates آ رہے ہیں وہ آپ نے لکھنے اسی طرح add grade کے اوپر جو coordinates آ رہے ہیں وہ آپ نے جو level آئیں گے وہ آپ نے ادھر لکھنے تو یہ آپ نے data سارا اس کے ساب سے ادھر تک بنانا ہے FRL یہ میں نے آپ کو پہلے detail میں اس کی detail بتائیے کہ آپ نے اس کا ایسی طرح retailing wall جیدر سے ہماری start ہو رہی ہوگی سپوز ہے ادھر سے start ہو رہی ہے تو ایک side کے ہم نے اس کے coordinate دینے اور نیچے اسی طریقے سے یہ جو مرپس flyover کی profile جا رہی ہے یہ center line کی profile ہوئے گی اس کا elevation ہم نے اس کے اندر دینا ہے یہ اس کا elevation آ جائے گا slope آ جائے گی slope ہم نے قدر سے لینی ہے اپنے typical section کے اوپر سے لینی ہے یہ typical section کو اوپر آپ دیکھ رہا ہے کہ one point five percent کی slope ہے وہ اس کے بعد جا رہی ہے تو یہ slope آپ نے یہی لینی ہے اگر super elevation ہے super elevation بیچ میں آ رہا ہے تو آپ نے اس کا super elevation کے حساب سے بھی اس کے slope کو ادھر بیچ میں لازمی mention کرنا ہے جسٹ جو جو سے بھی آپ کی روڈ پروفی جاری سلوپ جاری ہوگی اس کے ساپ سے اس کے بعد آگے آپ آ جائے تو یہ آپ کے پاس ادھر distance from center line یہ ہماری one side کا frl آ جائے گا اسی طرح slope آ جائے گی اور ادھر center from distance elevation جو مرپس آ رہا ہے یہ ادھر سے جو typical section کی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ مرپس outer face سے لے کے ادھر inner face سے لے کے ادھر تک کا جو distance ہے وہ seven point eight five zero ہے one point five کی slope ہے تو ہم نے اس جگہ کے بھی elevation calculate کرنا ہے اس جگہ کے بھی elevation calculate کرنا ہے ادھر سے تو وہ same to same وہی وال کے phase کو اوپر جا رہا ہے اور ادھر والے یہ دونوں elevation ہم نے اس سلوپ کے ساتھ سے ادھر calculate کر لینے اور ادھر table کے ساتھ سے اس کی اس کو ہم نے ادھر اس کے frl ادھر بنا دینے اس کے بعد at grade road کے frl ہیں ادھر at grade آ جائے گا یا inner cell آ جائے گا اس کے مطلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو پاس ادھر road نہیں ہے تو آپ کے پاس ادھر جو inner cell آپ نے پڑے ہوں گے inner cell آیا گا اگر آپ آپ کو پاس ادھر road جا رہا ہے اس ایڈ کے اوپر تو یہ road جو top level ہوں گے وہ اپنے ادھر لگانے تو اس کے ساتھ سے آپ نے اس کا table بنا دینا ہے at grade road کا table اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ h1 ہے h2 اور h3 total height یہ height کونسی ہے h1 height ہماری آئے گی ادھر سے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں section کو دوبارہ open کرتا ہوں ادھر سے wall کا section wall کا section جو h ہمارے پاس آئے گی یہ سب سے پہلے اوپر ہمارے ڈھر پاس f rl minus inner cell یا at grade level جو ہوئے گا اس کے ساتھ سے h آ جائے گی ادھر تو پہلا جو نمبر کو مہارا height آئے گی وہ h1 آئے گی در سے میں اس کے لکھتے ہوں در سے flyover at grade f rl تو یہ ہمارے پاس اس کی آ جائے گی height سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گی h1 ہمارے پاس flyover minus at grade کی profile کے اوپر جو ہم ہم ادھر سے level اس کا level لکھیں گے اور اندر سے اس کا level لکھیں گے جو اس کا ڈیفرنس ہے گا ہم لکھ دیں گے below f rl height جو ہمارے پاس ہے وہ ادھر ڈائنگ کے اندر دی گئی ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 ہے جب یہ height ہم نے calculate ادھر کر لینے ہے تو اس height کو اوپر سے تو یہ height کو ہم نے 1.5 وہ ہمارے پاس ادھر آ رہی تھی h2 is equal to ہم کر دیں گے ادھر 1.5 تو یہ ستھارے total column کے اندر ادھر یہ 1.5 آ جائے گی height ہمارے پاس ادھر میں اس کو ادھر اس طرح کر لاتا ہوں آپ کی لئے آسانی کے لئے یہ میں بنا رہا ہوں کہ height ہمارے پاس جو آئے گی ادھر f rl اور p g l کو منس کر کے 1.5 ہمارے پاس ٹی پی کا سیکشن کے اوپر اس کی constant height جا رہی ہے جو کہ ہمارے پاس lean کا bottom آئے گا یہ exhibition کا top آئے گا تو آپ نے ادھر 1.5 میں نے ادھر لکھ دی ہے ادھر total height جو آ جائے گی یہ ہمارے پاس h is equal to آ جائے گا دسے h is equal to یہ ہم ادھر کر دیں گے h1 plus h2 یہ ہمارے پاس ادھر formula آ جائے گا h is equal to h1 minus h2 تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ کی ثانی کے لئے ادھر بنا رہا ہو گئی جو height ادھر آئے گی اس height کے ساب سے ہم نے ادھر اس کو ادھر اس کی total height آ جائے گی total جب height ہمارے ہمارے پاس آ جائے گی تو ابھی یہ ہمارے پاس جو ڈرائنگ کے اندر یہ h دی گیا ہے یہ ہمارے پاس ادھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے walls کے top سے لے کے اور lean کے button تک کی total height کتنی آ رہی ہے اور side کے ساب سے ہمارے پاس یہ جو نیچے table جا رہا ہے یہ height آپ دیکھ رہے ہیں 3 میٹر سے لے کے 9 میٹر تک کے اندر section section 1 section 2 section 3 4 5 اور 6 apply ہوئیں گے وہ in height کے ساب سے ہوئیں گے تو یہ والی جو height آئے گی وہ height کو ہم نے ادھر ادھر calculate کرنا ہے اس کے بعد یہ سارا ہمارا footing top lean top exhibition wall top ادھر بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس تھا پہلا نمبر کو پر level data اس کے بعد آپ نیچے آ جائے ہیں تو ادھر یہ dimensions ہیں dimensions آپ نے کیسے کرنی ہے اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں ادھر سے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی اف آلی فائل یہ میرے پاس ادھر open ہوئی ہوئی ہے ادھر سے تو اس پی ڈی اف آلی فائل اس کے ساتھ سے آپ نے یہ والا column اس کو پر بنانا ہے وہ column آپ نے جو جو سے بھی جس dimensions کے ساتھ سے آ رہی ہے وہ آپ نے بنانا ہے سب سے اوپر آپ کا آ جائے گا column ہمارے پاس H اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس BH اس کے بعد BH1 یہ آپ دیکھ رہے ہیں BH1 اس کے بعد آئے جائے گا ہمارے پاس B اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد TB1 اس کے بعد TW اور اسی طرح TW1 یہ آپ نے جو جتنے بھی آپ کو پک column ہوں گے اس کے ساتھ سے آپ نے ادھر یہ والا column ادھر بنا دینا ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے اس کا سارا section کے ساتھ سے ادھر بنا دی ہے سارا کچھ اس data کے ساتھ سے آپ نے اس کو اسی طرح fill کر لینا ہے اس کو fill کرنے کے بعد پہلے نمبر ایک اوپر ہم آپ پاس data آ جائے گا elevation کا دوسر نمبر ہم آپ پاس dimensions وغیرہ آ جائیں گے تو انہی dimensions کے ساتھ سے ہم نے یہ ساری چیزیں ادھر جو جو اسی ادھر آ رہی ہوں گی ہائٹ کے ساتھ سے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے فلائی آور کے stations کی ریٹیلنگ وال کی اسٹنگ نارفنگ اسٹنگ نارفنگ آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کے elevation وغیرہ جو فلائی آور کے جو آئیں گے ایڈ گریٹ کے جو آئیں گے وہ آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ میرا ایک اور پروگام ہے اینی زیاد data calculation sheet with circular curve and vertical curve اس کے اندھرہ آپ horizontal data بھی سارا input کر دیں curve کا اور vertical curve کا data بھی input کر دیں جو نیچے آپ پاس اس کے سارے coordinates xyz تینوں چیزیں آ جائیں گے اس کے مطلق میں اپنی پہلے ویڈیو upload کر چکا ہوں اس کے اندر یہ sheet بھی آپ کو مل جائے گی detail کے ساتھ سے تبھی آپ اس sheet کو میں اس کے data کو میں اسے ختم کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پورا data میں اس کے اندر input کروں گا اس data کو input کرنے کے لیے ہمیں دو قسم کے data چاہیے ہوں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مہار پاپ جو پہلی پروفائل تھی وہ فلائی آور کی پروفائل تھی اور سیکنڈ نمبر کو پر ہمارے پاس add data کی پروفائل تھی تو یہ دونوں data ہم نے اس کے اندر input کرنے ہیں دونوں data کے لیے input کرنے کے لیے جب آپ یہ sheet کو open کریں گے اس کو آپ save as کر لیں save as کر کے اپنے جو computer کو پر جدھر آپ رکھنا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں mission program تھا اس کو میں add grade کا نام دے دیتا ہوں اس sheet کو دونوں sheetیں ہم as it is آمنہ سامنے ادھر چلا آ لیں تو یہ add grade ہمارے پاس آ جائے گا add grade کی calculation آ جائے گی سب سے پہلے اوپر آپ دیکھنے کی sheet اب آئی ہمارے پاس add grade کی آ گئی ہے اور ادھر سے جو پہلی sheet تھی ہماری اس کو یوں میں ادھر سے open کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ add grade تھی یہ xyz calculation جو main program سا ہے جس کو یوں میں rename کر دیتا ہوں تو یہ واپس دو sheetیں ادھر آ جائیں گے flyover اور add grade تو ابھی آپ ادھر سے flyover کے اوپر جو add data flyover کا add کریں گے وہ ٹیگمٹ کے اندر کر دیں گے اور add grade کے لیے آپ دوسری sheet کے اوپر آ جائیں گے ابھی ہم ادھر سے اپنا ادھر سے آپ نے سب سے اوپر اس کو enable کر لینا ہے اگر آپ کا پاس option آ رہا ہے enable کا تک کہ یہ program آپ کا صحیح طریقے سے کام کر سکے تو یہ enable کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس data کو میں ادھر سے ختم کر دوں گا سارے data کو جس میں data آپ کو دوبارہ calculate کروں گا اور جسے اس کے جو بھی existing nursing آ رہی ہوگی وہ سارا کا سارا ہم اس کے اندر input کریں گے میری ویڈیو کو اپنے end تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کریں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس flyover کی پروہ ہے پلان اوپن ہوئا ہے تو پلان کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ zero zero ID سے start ہوئا ہوئا ہے اس میں add grade آپ یہ دیکھیں گے تو add grade ہمارے پاس ادھر فائل آئے گی یہ ہماری ساری flyover کے چڑھے گی اس سے آگے add grade ہمارا الہت ہو جائے گا تو add grade ٹو ٹوئنٹی کو پر سے چار رہا ہے اور flyover ہمارے پاس zero zero سے چار رہا ہے تو آپ کا پاس اگر data لمبا ہے زیادہ data ہے تو آپ نے اس program کے اندر data کو کیسے feed کرنا ہے اب یہ ہم بات کریں گے اس program کے اندر ادھر سے تمہیں zero zero کر دوں گا لیکن آپ نے اپنی جیدر سے start ہو رہی ہوگی اس سے پیچھے والی جو پی آ یا آ رہی ہوگی اس سے آپ نے اس کو input کرنا ہے آپ نے سارا zero zero سے نہیں کرنا ہے اس میں آپ نے جس جو requirement ہوئے گا وہ کریں گا ہمارے پاس چونکہ یہ سے zero zero start ہو رہا ہے تو ہم سب سے پہلے در آ جائیں گے اپنی اس sheet کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیدر سے ہم نے اس کو zero zero پہلہ station اس کا اندر input کر دینا ہے یہ zero zero آ جائے گا اس کے بعد پی آئی اسٹنگ ہے پی آئی نارسنگ ہے یا start اسٹنگ beginning of project آپ دیکھ رہے ہیں اسٹنگ اور نارسنگ آ جائے گے اسٹنگ مر پاس ہے اس کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ دیں گے 433772.18 اسی طرح اس کے بعد آگے اس کی ہم نارسنگ دے دیں گے 3482130.12 تو یہ مر پاس start point آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹنگ ہے نارسنگ اور ریڈیس تو یہ پہلے پوائنٹ کا ریڈیس نہیں ہے آپ نے اس کے ریڈیس نہیں دینا اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر آ جانا نیکسٹ پی آئی کے اوپر یہ آپ کی نیکسٹ پی آئی آ رہی ہے آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں ڈیٹا آپ نے انپوٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے station نہیں دینا جسٹ آپ نے اس کی اسٹنگ اور نارسنگ کو آپ نے دینا ہے تو اسٹنگ ہمارے پاس ہے 433831.24 اور اسی طرح اس کی نارسنگ ہے ہمارے پاس 348191.97 اور ساتھ اس کا اپنے اگر ریڈیس دینا یہ ریڈیس آ رہا ہے ٹو ففٹی والا ٹو ففٹی والا ریڈیس دے دینا ہے یہ ہمارے پاس پہلی کروا جائے گی اس کے بعد آپ نے آ جائے نا سیکنڈ نمبر کراف کے اوپر ادھر میں رہا دیتا ہوں یہ سیکنڈ نمبر کراف ہے ادھر آپ نے اسی طرح فور ڈبل تھری ایٹ سیون ایٹ پوائنٹ تھری نائن اس کے بعد اس کی آہ نارسنگ تھری فور ایٹ ون سیون نائن ٹری پوائنٹ فور زیرو اور ساتھ اس کا ریڈیس آپ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈیس اس کا ون ایٹی کا تو آپ نے در ون ایٹی کا ریڈیس اسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ جو آگے والے ڈیٹا آپ کا آ رہا ہے وہ سارا اکسارا آپ نے انپوٹ کر دینا ہے تو یہ دوسرے میں آپ کا چونکہ میں پر فلائی اوڑ کا پورجیکٹ ہے اس ایک سٹارٹ سے لے کے دوسرے سٹارٹ فرق کا بلیڈ ڈیٹا کروں گا اس کے اندر انپوٹ جو جو سے بھی آپ کا پاس کروز آ رہی ہیں اس کا سارا ڈیٹا آپ نے اس کی نارسنگ اسٹنگ اور ریڈیس کو انپوٹ کرتے جائے ہیں جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ آپ کا بہت ویسفل اور سارا ڈیٹا آپ کا اس کے اندر کروز ہو جائے گا تو آپ نے کوئی کروز آپ نے حیزرٹل مس نہیں کرنی اور اس کے ساتھ پورا کا پورا ڈیٹا جو آپ کے پاس نارسنگ اسٹنگ اور ریلیویشن کا آیا ہے وہ کر رہے ہیں اگر ہم آپ پہلی شیٹ کمٹیٹ ہوگی یہ نیک شیٹ کو پر آتے ہیں تو ایک ہمارے پاس پی آئی ادھر ہو رہا ہے اس پی آئی کو بھی ہم ادھر انپوٹ کریں گے تو آپ نے اسی در اپنا پورا ڈیٹا انپوٹ کر لینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈ آف پروجیکٹ ہم ہم اس کے بعد دیں گے یہ لاسٹ پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مپس اینڈ آف پورجیکٹ آئے گا جیدر سے ہم نے اس کی اسٹنگ نارسنگ کو اسی طریقے سے انپوٹ کر دینا ہے جس طریقے سے ہم نے بگنگ آف پورجیکٹ بیو پی کیا تھا تو اسٹنگ کی ویلیو اس کے بعد اسی طریقے سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور اگر آپ نے نارسنگ کی ویلیو اپنی دے دینی اور نارسنگ کی ویلیو دینے کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ریڈیس وغیرہ جو ہوگا وہ آپ کا اس کے اندر نہیں آئے گا تو یہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں تو اگر ریڈیس ہو کر رہا آپ کا نہیں آئے گا تو سارا انپوٹ ہو جائے گا تو یہ آپ نے سارا ڈیٹا اسی طرح انپوٹ کر دی رہا ہے لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس وہی سٹیشن آ گیا تو آپ نے یہ سارا ڈیٹا اسی طرح انپوٹ کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے پورا ڈیٹا اور کمپیوٹ بتایا اس کے بعد یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو پہلا ڈسٹنس آئے گا وہ سینٹر لینڈ کا ہی آف سیٹ ہم نے یوز کرنا ہے سینٹر لینڈ کے اوپر جو ہمارے کلپنشن ہوئی گی اور دوسری سیٹ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وال ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر اس کا ڈسٹنس آ رہا ہے سیون پوائنٹ ایٹ فائی زیرو اوپر وہ ٹوٹل جو ڈسٹنس ہے وہ ایٹ پوائنٹ سکس ہے اور لیکن جو انر وال سے لے کے انر فیس تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہمارے پاس ہے سیون پوائنٹ ایٹ فائی زیرو یہ ہماری کون سی سیڈ پہ رائٹ سیڈ پہ لیفٹ سیڈ پہ یہ آپ نے پلانک اوپر سے اس کو دیکھنا ہے تو یہ اپر پلانک اوپر آ جائیں تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس آٹی ادھر سے جا رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا دوسری سیڈ وال ہے وہ ہماری رائٹ سیڈ کی وال ہے تو سیون پوائنٹ ایٹ، فائی، زیرو کا ڈسٹس آنے ادھر ریٹ سائیڈ کے دے دیا ہے سایون پوائنٹ ایٹ كان。」 اگر آپ کوفر لیٹ سائیڈ ہے تو آپ میمہ ڈسٹس مطلب اندر دینا ہے مائنس سیون پوائنٹ ایٹ فائی آی Powerز Hag鬼 emerge. چونکہ ہمارے پاس اگر رائٹ سائیڈ کے اپر آیا ہے تو ہم نے ادھر جس اس کو رائٹ سائیڈ کے اپر ہی لکھنا ہے لیٹ سائیڈ کو ہم سے زیوری زیورو کر دینا ہے تو یہ آپ نے ڈیٹے کو اسی طریقے سے انپوٹ کرنا ہے جیسے آپ انپوٹ کر دیں گے یہ اسٹیشن انٹرویل ہے ادھر میں اس کا ڈسنس فائی میٹر فیلال میں دے دیتا ہوں انٹر کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے سینٹر لینگ کے کوارڈنیٹس ادھر آگئے ہیں یا ڈیز میں پاس سیڈ گئے ہیں یہ لیفٹ سیڈ کے کوارڈنیٹ ہے اس کا آف سیڈ ادھر زیرہ زیرہ آ رہا ہے یہ وہی کوارڈنیٹ ہوئے ہیں جو سینٹر لینگ کے کوارڈنیٹ ہیں تو یہ ہم ہاپس سینٹر لینگ کے کوارڈنیٹ ہیں اور یہ سیون پوائنٹ ایٹ فائی زیرو رائٹ سیڈ کے کوارڈنیٹ ادھر سارے کلکویٹ ہو گئے ہیں الیویشن ابھی ادھر رہتے ہیں الیویشن کے لیے ہم ڈیٹا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وی پی آئی ڈیٹا انپوٹ ہم نے سیم ٹو سیم جس سیم ٹو سیم اسی طریقے سے انپوٹ کرنا ہے میں آپ کو سارا بتاتا ہوں تاکہ اس کے الیویشن بھی ہم اسے کلکویٹ کرلیں اس کو میں چھوٹا کال دوتا ہوں ادھر اور اپنی سب سے اوپر فلائی آور والی پور فائل کو پر میں آ جاؤں گا ادھر سے اس کو پر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آری سیڈ پر آپ آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ورٹیکل کروڑ کا ڈیٹا یہ سٹارٹ ہمارا ہو رہا ہے اور اس کے پہلے ہم نے اپنا جو ہے اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو جو ہم آرہے ہیں وہ دے دینا ہے اور الیوزن طو مان مشکل کرنے ہیں سکس سیون آپ نے دے دینا ہے اپنے اس کے بعد آپ نے نیسٹ کروڑ کے اوپر آ جانے ہے os کے بعد آپ نے نیکسٹ devیئے اسی طرح آپ نے انپوٹ کرنا ہے آپ میندے کی ا Deus سیونٹی پوائنٹ فور تو اور اس کا اے لیویشن ٹو وان ٹو میں سیون فورکا ہے اور व sollten कर Update GREEN कर आप अब यह देखना कि तरीमुट ऑन्हें कि सोच रहे हैं जो में सिंदर नियcare अपने में उसके हंदर इंपुट किये हैं सब्सक्राइब आपने ऐसी तरौ आपने उपार जाना है एक ٹھیکل کروکے اپر آپ نے اس کا دیٹا input کرنا ہے لیکن فور ٹو ون پوائنٹ compose umطلب پ fine 3.83 اور vertical curve کی length ہے 200 یہ آپ نے input کر دینی ہے اور اسے آپ نے next آپ نے دیکھنا ہے اس sheet کو پر ہمارے پاس next vertical curve نہیں ہے next two number sheet کو پر آ جانے آپ نے اسی sheet کو پر fly over کے اوپر اور اسے آپ نے جو next vertical curve آ رہی ہے وہ آپ نے input کر دینی ہے اب next ہے 976.22 اور اس کا division آ رہا ہے 223.55 اور vertical curve کی length آ رہی ہے 200 میٹر اور اسی طریقے سے next جو ہم آپ کو vertical curve آ رہی ہے اگر نیچے لیہا بھی کوئی نیچے نظر آ رہی ہے 117.13 اور اسی طرح اس کا division 214.82 اور اس کی vertical curve length ہے 1.5 اور اس کے بعد آپ نے ادھر end point اوپر آ جانا ہے end point یہ ہمارے پاس ہے تو آپ نے اس کے اندر اسی طرح اس کا end point کا data اس کے اندر input کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ہے 1506.65 اور elevation آ گیا 24.48 تو یہ ابھی ہم نے data دونوں input کر لی ہیں اس کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ horizontal اور vertical دونوں data ہم نے اس کا اگر input کر دی ہیں سارے یہ پہلے ہم نے horizontal کیا اس کے بعد vertical کیا جب ہم نے horizontal کیا تھا تو ہمارے پاس اس کے elevation نہیں آ رہے تھے لیچے ہمارے پاس اس کے complete elevation وغیرہ سارے portion کے آ گئے ہیں تو ابھی آپ نے ایدھر ہی کرنا ہے کہ یہ left side کو پر slope جو جا رہی ہے ہمارے pavement کی جو slope جا رہی ہے وہ آپ نے اس کے اندر input کرنی ہے اس کے لیے آپ نے typical section کے اوپر اپنے آ جانا ہے typical section کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم آپ پاس one point five کے slope جا رہی ہے center line سے لے کے اور right side کے اوپر جو آپ پاس section آ رہا ہے اس کے ساپ سے one point five percent کی slope آ رہی ہے تو آپ نے اس کے اندر just slope دے دینا ہے right side کو پر one point five sorry minus one point five. تو یہ آپ سلوپ آ جائے گی right side left side کو پر بھی آپ نے اسی طرح اس کے slope دے دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نہ کریں تو یہ آپ نے data اسی طرح input کر دینا ہے جب آپ یہ data سارا input کر دیں گے تو ابھی آپ نے نیسی آنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس center line کو پر xyz تینوں چیزیں آ گئی ہیں center line کے بھی اور right side کے بھی یہ دونوں سیڈ کے ہمارے پاس وغیرہ سارے ادھر automatically calculate ہو گئے ہیں ان آٹ ڈیس کے اوپر five meter distance کو پر لگا ہے ابھی ریٹیلنگ وال کا data آپ جتنے distance کو پر بھی آپ چاہیے وہ آپ کر سکتے two meter کو پر چاہیے two meter کے interval دیں گے تو سارے two meter کو پر آ جائے گا three meter کو پر چاہیے three input کریں گے جو three کو پر آ جائے گا five یا ten ہم ادھر سے اپنا five meter کے اوپر data ہمیں چاہیے تو ہم اس کو five meter کو پر interval کے اوپر اس کو ہم input کریں گے تو ابھی ہم نے ادھر سے جس کیا کرنا ہے یہ data ہمارے پاس input ہو گیا آپ نے ادھر سے اس data کو same to same یہ پورا segment کو آپ نے ادھر سے لینا ہے وہ نیچے تک آ جائے نیچے تک یہ آپ کو پاس coordinate جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے تک ختم ہو گیا ہے ادھر یہ اس کی condition ختم ہو گئی ہے تو آپ نے بلکل end تک آنا ہے اور ادھر سکتے تو یہ data کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد right click کرنا ہے اور copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اس sheet کے اوپر جو sheet ہم نے سب سے پہلے ادھر بنائی تھی تو اس sheet کے حساب سے آپ نے new sheet کو اوپر آ جانا ہے ایک new sheet create کرنی ہے اور ادھر سے آپ نے آنا ہے اور ادھر آپ نے control paste as a value یہ figure کر دیں تو یہ آپ میں آپ پاس سارا value آ جائے گا ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ پاس data تھا یہ آپ پاس left side کا data تھا اس data کو آپ آپ نے جسے اس cell کو اپنے جسے delete کر دینے تو یہ میں پاس center line کا اور right side کا data آ جائے گا ادھر سے میں column کو print set کرتا ہوں یہ میں پاس sting یہ میں پاس آگئے nothing اور یہ میں پاس آگیا z اسی طریقے سے یہ میں پاس sting ہے یہ میں پاس northern ہے اور یہ میں پاس z ہے یہ میں پاس center line کا data آگا ادھر سے میں اس کو واضح کر دوں cl اور یہ میں پاس ہے right side right hand side کا تو یہ دونوں data ہمار پاس ادھر آ گئے ہیں یہ جو ہمیں data تو اب ہم نے ادھر سے اس کو میں delete کر دیتا ہوں اسی format کو پر لیاتا ہوں جس طرح ہمارا پاس اس sheet کے اوپر رہے گا flyover station retailing wall center line right side اور اس کے فارد تو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس data کو آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے سب سے پہلے center line والے data کو جیدہ تک آپ کا پاس end تک آ رہا ہے باقی سکرپشنز بغیرہ ہم آگے کریں گے تو آپ آپ نے ادھر سے کپی کر لینا اور کپی کرنے کے بعد جیس ادھر آنا ہے ادھر آکے آپ اس کو paste کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ میں پاس ادھر data اس کا اسٹیشن آگے ہیں اس کے ریٹیلنگ wall center line اس کے قائدنیٹ آگے ہیں flyover کا center line آگے ہے ادھر تو آپ نے یہ آپ نے یہ ڈی والے format کو ادھر سے select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے right click کرنا ہے format sell کے پر آنا ہے اور ادھر سے custom کے پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے zero پلس zero zero point zero zero آپ نے اس کی ڈی کا format بنا دینا تو یہ ڈی کا format آ جائے گا اس کے سامنے sting nothing election آگے ہیں اسی طریقے سے آپ نے در آنا ہے اور یہ nursing sting nothing اور nursing کو آپ نے در سے copy کرنا ہے یہ ہم level آپ کو اس میں در سے cross chugل کر لیں گے کہ ہماری جو slope کے level آئیں وہ ٹھیک آئیں یا نہیں تو آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور اگر آپ نے جو right side کی wall ہے اس پر آپ نے اس کو ادھر paste کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس دونوں points ادھر paste ہو گئے ہیں اس کے بعد سلوپ percent تھی ہماری one point five percent کی اس کو آپ نے نیچے تک double click کر دینا ہے اس کے بعد distance from center line center line سے ہمارا جو retailing wall کا distance تھا وہ آپ کو مپس تھا seven point eight five zero تو آپ نے ادھر آ جانا ہے seven point eight five zero یہ آپ نے distance تک سے لکھ دینا ہے اس نیچے تک آپ نے کر لینا copy اس کے بعد آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے ادھر سے آپ نے center line elevation surat کرنا ہے plus کا send دینا ہے double bracket لگانی ہے slope اس slope کو ساتھ آپ نے percentage کا send لگا دینا ہے multiplied by distance کر کے bracket کو close کر دینا ہے دونوں brackets کو enter کر دینا ہے آپ نے اور اس کو کارنر سے پکڑ گئے پیسٹ کر دیا ہے تو یہ level کو پیوٹ ہو جائے لیں ادھر بھی ہم نے level calculator لیے تھے ہم just اس کو cross check کر لیتے ہیں ادھر سے یہ میں نے آپ کے لیے just ادھر سے کیے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کے اوپر ہمارا data ادھر سے cross check ہو جائے گا تو یہ دیٹوں کو ہمیں just copy کر لیتے ہیں اور copy کرنے کے بعد ادھر ساتھ والے area کے اوپر ادھر ہم paste کرتے ہیں اس کو تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ same to same ہمارا پاس وہی elevation آ رہے ہیں اس کے جو decimals کر دیتے ہیں کہ پھر کوئی same to same ہوئی level ہے جو کہ ہم نے اپنے اس program کے اوپر اس کو complete کیا تھا تو ابھی آپ نے یہ level وغیرہ آپ ادھر سے بھی copy کر کے لگا سکتے ہیں اور complete کر سکتے ہیں دونوں سائیڈوں کو ابھی یہ ماں پاس ہے add grade road کے f rl next جو ہمارا process ہے ہم نے add grade road کے f rl calculate کرنے اس کے لیے ہمیں easing nothing کے ضرور نہیں ہوئے کہ just ہمیں ان roads کے انہی rds کے اوپر elevations وغیرہ سارے چاہیے تو وہ اس کو ہم integrate کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ادھر دوسری sheet کو پر آ جانا ہے پہلی sheet جو تھی ہماری اس کو پہ اپنے یاد ہوگا کہ پیچھے میں نے اس کو save ویس کر دیا تھا copy کر دیا تھا پہلے level کے اپنے ادھر اپنا flyover کے data input کر دیا تھا elevation اور coordinates اور اب دوسری sheet کے اوپر ابھی ہم یہ جو خالی ہے اس کو پر ہم just صرف level data اپنا input کریں گے coordinate کی ہمیں ادھر ضرور نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے sheet کو پر آ جانا ہے ادھر سے یہ add grade کی sheet آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ add grade کی elevation جا رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے یہ add grade کے جو vertical curves ہو گیا رہا ہے یہ سارے آپ نے اس کے اندر ادھر input کرنے ہیں تو اب ہم نے data input کرنا ہے اس segment کے اندر اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں ادھر سے اور دوسرے vertical کر رہا ہوا ہے segment کو پر آ جاتا ہوں تو zero zero نمار پاس ہے ادھر two twenty point zero one four zero one four آپ نے اس کے بعد اس کا elevation ادھر لکھ دینا ہے elevation ام آپ two one four point five eight اس کے بعد next پی بی آئی کو اپنے آ جانا ہے next ہم آپ پہ three fifty four point eight seven six اس کا elevation ہے two one four point five three vertical curve کی length ہے 50 یہ آپ دیکھ رہے کہ انہوں ڈیٹا میں input کر دیا اس کے بعد آپ نے next اوپر آ جانا ہے next کے بعد ہم آپ پاس یہ والی vertical curve ہے آپ نے اس کا data دینا ہے four twenty five point zero zero four elevation ہے two one four point six eight اور اس کی vertical curve ہے تو اسی طرح آپ کو پاس جتنی قرض ہو گا رہے ہیں سب کا data آپ نے اسی طرح اس کے اندر input کرتے ہیں تو یہ میں پوری detail کے ساتھ آپ کو working بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس قرآن کو کیسے کرنا ہے اگر آپ الانتر آدھا قوارنیٹس کے اوپر پیشن پر جاتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ time ڈائی جاتے ہیں تو یہ میرا program آپ use کر رہے ہیں اس کا link ویڈیو کی link جس کے اندر یہ sheet پڑھی ہے یہ اس کا ویڈیو کا link میں description کا در آپ اٹھاتوں گا جس سے آپ دیکھ اس کو download کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے میرے چینل پر اندر وہاں بھی آپ کو کوفشاری informative ویڈیوز ملیں گی اپنی field کے حساب سے جو بھی آپ data وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ ادھا سے download کر کے اپنے system پر اندر رکھ لیں تو یہ آپ نے data سارا اس طرح input کر دینا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے vertical graph کو چھوڑ دیا just ہم نے اس کے elevation کو input کی ہے تو اس پر elevation کو input کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے نیچے ہم ساری اس کی conclusion کو ابھی ہم کریں گے آگے تو یہ بھی ہم نے data input کر دیا ہے right اور left side کے offset کے ہم ضرورت نہیں ہے ہمیں just center line کا ادھر data چاہیے ہم ادھر ٹی پی کے section پر آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹیلنگ وال کے ساتھ یہ ہمارا روڈ جا رہا ہے تو یہ ہماری جو design line جا رہی ہے اس کی coordinated کی اور اس کی design کی elevation کی وہ ساری ہماری بالکل edge کی اوپر ہے جہاں ہمارا پاس یہ coordinate کا ڈیٹا ہے اسی طرح تو یہ ہمارا پاس جو data ہے یہ same to same ہمارا پاس ادھر آئے گا تو ابھی آپ نیچے آتے ہیں ادھر interval آپ 5 میٹر کا زیادہ دیں ابھی آپ نیچے آتے ہیں آپ دیکھنے کے value آپ کی calculation ادھر نہیں ہے آپ نے ادھر اس station کو بھی change کرنا ہے اور اس کو بھی change کرنا ہے کیونکہ ہم نے coordinate کا ڈیٹا نہیں دیا یہ دونوں پروہ ہمیں کٹھے چلتے ہیں اگر آپ نے صرف level calculate کرنے تو آپ نے ادھر سب سب سے اوپر start والے station کو پر آ جانے اس equal to کرنا ہے اور یہ والا start station select کر کے ادھر enter کر دینا ہے اس کے بعد next کو نیچے آ جانے آپ نے ادھر سے اس equal to کرنا ہے اور نیچے والا station آپ نے select کر دینا ہے یہ صرف آپ کی level کی calculations کے لیے ہے اگر آپ ادھر اپنا data سارا بنا رہے ہیں تو یہ دوسری file میں نے آپ کو بنی ہوئی ہے ادھر یہ آپ کا پاس سارا data اسی طرح چلے گا تو یہ original file ہوئے گی لیکن اگر آپ اپنے صرف ادھر سے اس کا data لینا ہے ہم نے کھرف کا data تو آپ نے ادھر سے دونوں station chain کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس station سارے chain ہو جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے کہ یہ rd مری چاہ رہی ہے 220 کے اوپر سے تو آپ نے یہ elevation ادھر سے copy کر لینے سارے end تک آپ نے آ جانا ہے جی تک ہم نے profile elevations اپنے ادھر لگائے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ end rd جو مری آئی وہ one plus one nine five آئی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لینے کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر data کے اوپر آ جانا ہے اس کے اوپر اور ادھر سے آپ نے 220 والی جو rd ہے تو اس کے سامنے آپ نے elevation کو ادھر paste کر دینا ہے آپ اس کو ادھر paste کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو اگر یہ آپ کا formula number غلط آ رہے ہیں تو آپ نے two number کر دینا تو یہ value آپ کی ادھر آ جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے کہ 220 کے سامنے سے ہماری یہ profile ادھر start ہو گئی ادھر سے بھی مپس 220.01 کا elevation تھا تو اگر ایک تیلیویشن تھوڑا پھوٹا سنٹی ڈیڑھ کا فرق سے کوئی شو والی بات نہیں ہے تو ابھی آپ نے اس data کو ادھر سے copy کر لینا یہ data just میں نے آپ کے سامنے ادھر بتا ہے آپ نے copy کرنا ہے ادھر سے وہ اسی طرف پہلی sheet کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے 220 والی جو rd ہے اس کے سامنے add grade کے اوپر آپ نے paste کرنا ہے تو یہ ہمارے پر 220 والی rd ہے میں اس کو highlight کر دیتا ہوں 220 والی rd ہے تو آپ نے کوئی سے کرنا ہے add grade f rl کے اوپر تو آپ نے ادھر سے آنا ہے add grade f rl کے اوپر آپ نے اس کے سامنے یہ والے level دوبارہ میں تیسے copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر paste کر دینا ہے اس کے سامنے جیسے آپ کو profile start ہو رہی ہے چونکہ ہم نے ادھر اس کے سارے 00 سے لیا تھا پورا data check کرنے کے لیے آپ اپنی requirement کے اس کے سامنے کے حساب سے کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 220 سے ہمارا data آگیا ابھی آپ نے اس کو پر اسی طرح اوپر آ جانا ہے ادھر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ height ہے ہمارا پاس تو اس portion کے اوپر تو ادھر سے آپ نے اس portion کو اوپر is equal to کرنا ہے جیسے اور this level minus this level کر دینا ہے یہ میں پاس اس کی portion کی height آ جائے گی اسی طرح نیچے آ جائیں آپ دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو ادھر سے لے کے آپ نے یہ دونوں آپ نے ادھر سے minus کر دینا ہے اور minus کرنے کے بعد آپ نے در سے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے تو یہ نیچے ہمارے پاس ہی طرح ہائٹ ہے اس کی آ جائیں گی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1.5 ہم نے ادھر لکھا تھا اس portion کے اوپر کہ یہ ہمارا جو blow ہے ہمارا نسل سے اس کی فرل کو پر جو ملے شروع سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے section کے اوپر آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس 1.5 تھا فرل اور n نسل سے نیچے تو یہ ہمارے پاس جو difference آیا ہمارے پاس جو پہلا difference آیا یہ ہمارا ایف آر ایل ایڈ گریڈ لیول اور فلائی آور کا لیول اور ایڈ گریڈ کا difference آ گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے 1.5 تو یہ پوری پوری جس طرح یہ اس کی پروفیل آپ جا رہی ہے یہ level کے difference آ گیا ابھی اس difference کے اندر ہم نے یہ 1.5 پلس کر کے total height اپنی بنانی ہے total height ہماری جو calculation کو پر جا رہی ہے آپ دیکھ رہے کہ ایچ جو ہے یہ top سے لے کے اور یہ lean کے bottom تک جا رہا ہے اس کی یہ ایچ ہے اور نیچے اسی طرح یہ ایچ کی calculation ادھر ہوئی ہے ساری یہ ایچ کی wall جو ہمارے پاس جا رہی ہے ایچ table جا رہا ہے یہ ہمارے پر 9 میٹر سے لے کے 3 میٹر تک کی یہ ہمارے پر height کے ساب سے اس کا table جو ہماری retailing wall ہوئے گی وہ minimum 3.003 میٹر سے لے کے اور 9 میٹر تک کے درمیان میں portion میں ہمارے پاس بنے گی یہ retailing wall تو یہ دس جو minimum distance ہوئے گا height ہوئے گی 3 میٹر maximum height ہمارے پاس 9 میٹر تو ابھی آپ نے ادھر اسی طریقے سے فائل کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے یہ جو 1.5 ہے یہ آپ نے اس کے اندر پلس کرنا ہے تو میں ادھر سے is equal to کرتا ہوں this plus 1.5 کو ہم اندھر سے انٹر کر دیتے ہیں یہ 1.8 ادھر آ گیا ہے اس کو ڈبل کلک کر دیں گے ہم ڈبل کلک کر نیچے تک جاتے ہیں تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 3 میٹر کی جو height ہے وہ کون سی rd سے start ہو رہی ہے 3 میٹر کی جو height ہماری start ہو رہی ہے وہ 2 plus 80 کے واری rd کے اوپر سے ہو رہی ہے یہ واری rd کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہمارے retailing wall ادھر سے start ہوئی گی اس کو میں دوبارہ highlight کر دیتا ہوں اس سے اوپر جا رہی ہے 3.08 اور ادھر ہمارے پاس maximum height جو تھی وہ ہمارے پاس تھی 9 میٹر کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ maximum height ہمارے پاس 9 میٹر کی ہے تو آپ نے 9 میٹر تک کا جو level difference ہا رہا ہے ادھر تک آپ نے جانا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس last rd بن گئی 420 والی جو rd ہے یہ ہمارے پاس بن گئی بلکل 9 میٹر ہے ادھر تک ہمارے retailing wall ادھر تک آئے گی اس portion میں 3.808 سے لے کے 9 plus 9.00 تک تو یہ ہمارے پاس retailing wall آئے گی اس سے اوپر بارا جو data ہے ابھی اس data کو بھی ہم ادھر سے ختم کر دیں گے اس data کو ہم نے select کرنا ہے اور ادھر اوپر تک آ جانا ہے تو یہ start تک آ کے اس کو data کو میں ادھر سے bleed کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 280 والی rd آگی 3.08 کی height اور ادھر 9 میٹر کے اوپر آگی ہے ہمارے پاس اس کی end کی height تو یہ ہمارے پاس یہ segment کے اندر ہمارے پاس retailing wall ادھر سے بنے گی اس segment کو بھی میں تھوڑا سا bolt کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں تھوڑا سا واضح ہو جائے نظر آجائے اور اس کو center کر دیتے اور ادھر سے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے اپنی condition ادھر total height جو ہے وہ ادھر اس کے ساپ سے retailing wall کا درمیان والا portion ہم نے calculate کر لیا ہے یہ portion آ گیا ہے اسی طرح اب اب یہ آپ نیچے آ رہے ہیں جو دوسری side ہماری جائے گی جہاں ہمارے پاس minimum height آئے گی یہ ابھی ہمارا flyover کی head جا رہی ہے 10.0 یہ ساری جاری جہاں نائن میٹر سے یہ ہماری height کام ہوگی ادھر سے retailing wall ہماری second start ہوئے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 8.93 ہے یہ 1.00RD کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے اس RD کو آپ نے highlight کر لینا ہے ادھر سے اور اسی طرح 3 میٹر تک آپ نے آ جانا minimum جو 3 میٹر جا رہی ہے 3 میٹر مپس minimum جا رہی ہے 1.5 ہے والی RD اس RD کو بھی آپ نے ادھر سے highlight کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری first wall بنے گی وہ ہماری بنی ہے ادھر سے 0.280 سے لے کے اور 0.420 تک یہ ہمارے پاس first step one جو start والی retailing والا ہے گی وہ portion آ جائے گا اور اسی طرح ہی درمیان والا جو ہوئے گا ہمارا flyover اور اس کے بعد یہ one plus zero zero سے لے کے اور ادھر بلکل end تک sorry one plus 155 سے لے کے اور ادھر بلکل end تک جو ہمارے پاس height آئے گی اور اس کے بعد ہماری one plus zero zero سے لے کے اور one plus five one plus 155 تک یہ آئے گی ادھر ہمارے پاس height آگے 3 میٹر کی ادھر height آگے ہمارے پاس 8.93 اوپر والی جو RD یہ اوپر نکل جاتی ہے اگر آپ اس میں بلکل accurate کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس کی RDs plus minus ہو جائے گی لیکن آپ نے ادھر اس کو اسی طریقے سے آپ نے رکھنا دی ہے ابھی درمیان والا جو segment ہے اس segment کو میں ادھر سے یہ اس portion کو یہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس portion کو میں ادھر سے delete کروں گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر والا portion میں اس کو میں ادھر سے delete کر دیا تو ابھی دونوں portion آگئے تو ادھر سے آپ میں اس کو insert کر دیتا ہوں دوتین column اس کے اور یہ ہمارے پاس end والا portion آ جائے گا اور اوپر والا جو ہوئے گا ہمارے پاس ادھر start والا portion ہوئے گا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کو ختم کر دیا میں نے یہ والا جو portion ہمارے پاس آ گیا two eighty سے لے کے اور four twenty تک کا یہ ہمارے پاس first step آ گیا اور یہ start والی portion کے اندر اور اس سے one plus zero zero سے لے کے اور one plus fifty five تک ہمارے پاس end والا portion آ گیا اسی طریقے سے یہ جو آگے والے extra elevations وغیرہ ہیں ان سب کو میں نے اسے ختم کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں portion میرے پاس ادھر اس کے complete ہو گئے ہیں سارے تو آپ نے بھی اس portion کو اسی طریقے سے اس ڈیٹے کے ساپ سے ادھر complete کر لینا ہے تو ابھی ہم نے اس کے section بنانے ہے section کون سے آپ یا دیکھ رہے ہیں کہ یہ section table of dimension of retailing وال ہے یہ section ہے one two three four five six سے لے کے six تک جا رہے ہیں three میٹر سے لے کے nine میٹر تک اور اوپر اسی طریقے سے یہ ہمارا typical section ہے تو اس کو پر ہم میں نے یہ دونوں section ادھر رہ دی ہیں یہ وال والا section اور یہ ہم پاس dimension کی table والا section تو ابھی ہم نے سیکشن بنانے یہ section دیکھ رہے ہیں کہ section one سے لے کے six تک section ہے تو ہم نے سٹارٹ میں آ جانا ہے کہ flyover station سے آگے اور ایک کالن insert کر دینا ہے کالن کی ہائٹ سورس میں دیسے بڑھا دیتا ہوں 10 کال دیتا ہوں اور اوپر اس کو میں اس کا نام دے دوں گا section والسیکشن اس کا نام دے دوں گا میں دیسے والسیکشن آ جائیں گے اور دیسے آپ نے اسی طریقے سے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہے کہ یہ section one سے لے کے section six تک تو ابھی یہ ہماری ہائٹ ہے سب سے پہلے section six کی ہے تھری میٹر سے لے کے four میٹر تک یہ ہم آپ پاس ہائٹ ہے three point zero one اور یہ ہمارے پاس ہائٹ ہے four point zero zero کی تو آپ نے اس کالن کو ادھر سے میں اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں ادھر تک four zero zero تک دیکھیں گے ادھر سے لے کے four zero zero تک اس کو میں الادہ کلر ایک دے دیتا ہوں ادھر اس کا مختلف کلر دے دوں گا یہ پہلا ہمارا section آ جائے گا دس میں نے اس کو مرچ کر دینا ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو section ہے section number six آیا تو آپ نے ادھر six number لکھ دینا یہ ہمارے پاس section six کا آ گیا اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس section five four point one سے لے کے five میٹر تک تو یہ ہمارے پاس four point two nine سے لے کے اور یہ four point nine four تک کا جو section آ رہا ہے اس کو میں نے ادھر سے اسی طرح پورا section کو میں نے ادھر سے اس کو color الادہ کر دوں گا میں ادھر سے یہ color کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں نے اس کو مرچ کر دینا یہ section آ جائے گا five ٹھیک ہے یہ section number five آ گیا اس کے بعد نیچے مزید ہے ہمارے پاس five point one سے لے کے اور ادھر six point zero zero تک تو five point one سے لے کے یہ five point nine nine تک یہ اس portion کو میں نے الادہ کا ادھر سے ہائیٹ کر دینا ہے کلر کو اس کا میں الادہ سے کر دوں گا تاکہ یہ difference ہوتا جائے تو یہ اس کو اپنے ادھر سے مرچ کر دینا ہے section three آ گیا اسی طریقے سے ہم نیچے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس next section ہے six point one سے لے کے seven میٹر تک یہ six point two four ہے تو یہ seven six point nine seven تک کہ یہ ہمارے پاس section اگلا آئے گا اس section کا بھی میں در سے کلر چینج کر دیتا ہوں اور اس کو میں ادھر سے مرچ کر دوں گا یہ section کا نمبر غلط لگ گیا ہے یہ six تھا five تھا یہ four تھا اور یہ section three آ گیا ہمارے پاس یہ والا اس کے بعد ہمارے پاس section ہے two section two ہمارے پاس کدھر سے جا رہا ہے سات میٹر سے لے کے آٹھ میٹر تک آپ دیکھ رہے گئے یہا روگیا ہیں ایس کو میں ایک الہیist کلر کر دیا ہے تو یہ اس کے بعد اس کو مرچ کر دوں گا ید سی سیکشن آ آ جائے گا ہمارے پاس two کا اسی طرح اس کے بعد ہم آپ ہمارے پاس section ہے eight point one سے لے کے nine میٹر تک کا یہ اس کے بعد جو that seven Architecture ہوئے گا ہمارا Section one کے اوپر آ جائے گا اس کا کلر اسی طریقے سے اور کر دوں گا اور یہ section ہمارے پاس آ گیا اس کو مرچ کر کے اور section بھی ہمارے پاس آ گیا ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے ساپ سے ہم نے اس کے سیکشن بنا دیا ہے علاد علادہ اس کے کلر کار دیا ہے ابھی یہ اس کے اوپر جو جہر سیکشن کے اوپر ہمارے پاس HBH1B اور TB جو گاہریو آئیں گی وہ ساری کے ساری اس کے اوپر ادھر استعمال ہوگی اس کالم کے ابھی آپ نے یہ ادھر سے اس کالم کے اندر یہ والی فگرز آپ نے اس کے سیکشن کے ساپ سے لکھنے گی جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ہم نے جو سیکشن بنائے ہیں سیکشن one two three یہ ہمارے پاس ہے six five four three two اور one تو یہ بھی ہم نے اس کو اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس جو level آیا گا تھا اس کے بعد ہم کلپلیٹ کریں گے ادھر ایچ ایچ ہمارے پاس یہ ہی آ جائے گا یہ جو ایچ ہم نے لکھا ہے یہ ایچ ہمارے پاس یہ ہی ہوگی یہ ایچ کی جو ویڈیو ہم نے کلپلیٹ کی اس کو اس کو کلٹو کر کے بلابر کر دیں اور اس کو ڈبل کلک کر کے نیچے تک پیسٹ کر دیں گے ہی ویڈیو جو آپ کے سامنے لگی میں یہ ایدھر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ایدھر بی ایچ کی ویڈیو لکھنی ہے بی ایچ کی ویڈیو ہمارے پاس سیکشن one کی آ رہی تھی بی ایچ کی ٹو میٹر آپ نے ایدھر two point zero zero کر دینا ہے بی ایچ ون ہمارے پاس ایدھر three hundred کا ہے point three hundred کا آپ نے کر دینا ہے اوپر three hundred جا رہا ہے یہ same do same ہے سب کا اسی طرح b کی ویڈیو جو آ رہی ہے ہمارے پاس ایدھر آ رہی ہے four point six کی آپ نے ایدھر four point six b کی ویڈیو کر دینا ہے ٹی بی ہمارے پاس آ رہی تھے ایدھر point four hundred ہمارے پاس ٹی بی ون آ رہا ہے ہمارے پاس ایدھر two fifty point two point fifty TWJ ہمارے پاس ہے point four hundred اور TW1 جو ہے point two five یہ آپ نے یہ جو ویڈیو ہماری آئیں گی یہ ویڈیو کو آپ نے ایدھر نیچے تک لے کر آنا ہے جیدھر تک ہمارے پاس section six جا رہے ہیں جس اپنے اس کو اسی طرح اس کو select کر لینا ہے اور section six تک ایدھر تک ایدھر تک آپ نے اس کو کر دینا ہے اس کے برابر کردینا ہے اس کے بعد section ہمارے پاس آ گیا ہے ایدھر five آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکشن five there section five کے اوپر جو ویڈیو آ رہی ہے وہ آپ نے ایدھر اس کے ساپ سے section five کی ویڈیو ایدھر لکھنی ہے ایدھر ہم بارے پاس ہے اس کی بی ایج ہے ہم بی پرanıٹ four STEPrum اس کے بعد 3003 اور اس کے بعد ہے ہمارا پاس 500 ھرو اس کے بعد ہے ھرو اس کے بعد ہے یا آپ نے کدھر تک کرنا ہے جدھر تک ہمارا پاس یہ کلر آ رہا ہے یہ سیکشن آیا اگر takim نمبر تاگیا آپ نے اس سیکشن کو ازاں سے کپی کرنا اسی طریقے سے پھر آپ نے اس کو ازاں نیچے لے آنا ہے اس سیکشن کے سامنے تک اسی طرح آپ اس کا کلر اگرہا ادھر چینج کرتے جائیں گے جو کلر آپ نے ادھر لگا ہے وہی کلر آپ نے ادھر لگا دینا ہے میں اس کو فارمیٹ کو کاپی کر لیتا ہوں جیتے تک یہ ہے یہ ماپس کلر آ جائے گا نیچے اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر بھی فارمیٹ کو آپ نے کاپی کرنے اور ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے آپ اس کے کلر الاد 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 ادھر بنا دیں اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس آ گیا اس کا سیگمنٹ فور سیکشن فور ہے سیکشن فور بھی آپ مارے پاس جیتے تک جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکس میٹر تک جا رہا ہے یہ تک سکس میٹر تک تو آپ نے سیکشن فور کو بھی اسی طرح کرنا ہے بی ایچ ہمارے پاس ہے اس کا ٹو پوائنٹ سیمن اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ تھری یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ پوائنٹ ٹو نیکس رہا پاس پوائنٹ سکس اس کے بعد ہے پوائنٹaldo 35 اس کے بعد ہے پوائنٹ شکس اور اسی طرح اس 1945 پوائنٹ اس تک لکھی ملے آپ نے ان value کون آپ نے اسی طرح کثر کرنا ہے اس کو select کرنا ہے اور یہ آقے کا اس تک لینے گناہ جزا تک ہے کہ آپ کا پاس اس کا کلر جا رہا ہے تو یہ اپنے اسی طرح جو سیکشن جا رہا ہے اس کا کلر تک вышر کردینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو får میں کو copy کر لیں اور یہ پورا فارمیٹ آپ ادھر اس کو کاپی کر دیں تو یہ ہمارے پاس سیکشن فور آ گیا تھا سیکشن ٹری اب یہ آئے گا ہمارے پاس سیکشن ٹری تو سیکشن ٹری کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادھر اوپر آ جانا ہے آپ کو پاس سیکشن ٹری ہے ہمارے پاس پہلا ہمارے پاس ہے 3.1 یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پوائنٹ 300 ہے یہ فکس ہے گا اس کے بعد ہے ہمارے پاس 2.4 اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس 0.7 اور اس کے بعد ہے 400.4 اس کے بعد ہے ہمارے پاس 0.7 اور اسی طرح last پہ ہمارے پاس ہے 0.35 یہ آپ نے اسی طرح اس section کو بالکل اس کے color کے مطابق جیدے تک ہمارے پاس اس کی section آ رہے تھے ادھر تک آپ نے اس کو select کرنا ہے اور یہ ادھر نیچے تک آپ نے اس کو لیا ہے اس لیکن ہے اسی طریقے سے اور ادھر نیچے تک لیا ہے اس کا color format آپ نے اس سے copy کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اسے color format لگا دینا ہے اس کے بعد آگیا ہے نیکس کو پر آگیا ہے ہمارے پاس سیکشن ٹو سیکشن ٹو ہے ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس 3.4 بھی ایچ بھی ایچ ون ہمارے پاس فکس ہے پوائنٹ 3 کا اس کے بعد ہے ہمارے پاس 1.8 یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سوری اس میں ہاں 1.8 اس کے بعد ہے ہمارے پاس 0.85 اس کے بعد ہے 0.550 اس کے بعد ہے 0.85 اور اس کے بعد ہے 0.40 اس کو آپ نے بنا دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اس segment کو آپ نے copy کرنا ہے اوپر سے لے کے اور یہ بلکل جیدے تک یہ مرپس stretch آ رہا ہے اسے تک آپ آپ نے اس کو copy کر دینا ہے یہ ساپر select کر لینا ہے اس کو اور یہ نیچے تک آپ نے اس کو copy کر لینا ہے جہے تک وہ پورا سیکشن آ رہا ہے اسی طرح color format آپ ادھر سے اس کو اس کے بلابر کر دیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے last والا 1 والا تو یہ 1 والا ہمارے پاس آئے گا 4.3.3 ادھر بھی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ادھر نیل ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اس کے بعد next پہ آپ نے آ جاننا ہے TB ہمارے پاس ایک میٹر کا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس TB1 ادھر نیل ہو گیا 0 ہو گیا ادھر نہیں بچے گا ادھر ہمارے پاس اور ادھر اسی طرح TW ہمارے پاس 1 میٹر کا ہے اور TW1 جو ہمارے پاس point 40 کا ہے تو آپ نے یہ پورا segment کو اسی طرح ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد نیچے تک لے آنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا data ہم نے ادھر complete کر لیا ہے اس کو آپ نے اسی طرح کا color اس کے ساتھ دے دینا فارمیٹ کے اوپر سارا بنا دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہمارے پاس جو dimensions کے table کے ساتھ رہا تھا وہ ہم نے data اس کے اندر ادھر بنا دی ہے سارا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا آپ نے ادھر اسی طرح اس کے section جس طرح ہم نے بنے اسی section کے ساتھ سے یہ data پورا ہم نے اس کے اندر put off کر دیا سارا کا سارا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا بنانے کے بعد ابھی ہم آپ پاس فٹنگ ٹاپ لین ٹاپ ایکسیوشن لیول اور وال ٹاپ کا ہم نے لیول ادھر کلکویٹ کرنا ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ ادھر سے یہ والا والا سیکشن ادھر لے آئے والا والا سیکشن اپنے سامنے رکھ لیں اپنے آہ کمپیٹر کے سامنے اور ادھر سے آپ نے ابھی ہم نے اس کی کلکویشنز وغیرہ اس کی کرنی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسل سے لے کے اور انچہ لین جو ہوا ہے جو میں پورے پاس والی ٹاپ کی جامرے تھی فٹن گھڑے یہ بنانچہ کلکویٹ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اپنے ٹاپ لیول سے جو کہ ایکٹڑ نیاز سیکشن میں آیا گیا یہ password ہے مینس کریں آپ نے ثری پوائنٹ ھریٹ ٹر اٹھل ہائٹ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ہم بلکہ ہم اسے کریں گے اچھے ہمار پاس ہمارے پاس آakin ہے وہandi رہا ہے اس کو کر کے اور اس میں سے آپ نے پلس کر دینا ہے لین کا جو تھکنس ہوئے گی لین کا ٹاپ ہم بنا رہے ہیں لین کی جو تھکنس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ سیون پچھتر ایم ایم کی ہے یعنی کہ آپ ادھر اس کے اندر پوائنٹ زیرو سیون فائی آپ اس کے اندر پلس کر دیں گے تو یہ ماپس ادھر لین کا ٹاپ آ جائے گا تو یہ لین کا ٹاپ آپ نے ادھر بنا دینا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ نے ایزو کرٹو کرنا ہے جو ایٹ گریڈ کا ٹاپ لیوہ لیا تھا وہ آپ نے جسے لینا ہے پلس کرنا ہے اس کے اندر کی اندر ہے statistical میںس کا jard این جو سن جساں کائی konیکی میں لین کا ٹاپ لیوہ لگانا ہے تو یہ آپ میں پوائنٹ زیرو سیون paip پلس کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے دباٹ کلک آگے پاس سارا ٹاپ لیوہ لچے سے آپ کے پاس ساوقی ہو جائیں گے اچھے طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فٹنگ کا جو ٹاپ ہے یہ ٹاپ لیوری جو آپ کا exact آئے گا وہ ہمارا ٹی بی کے نام سے نام جا رہا ہے ٹی بی ہمارے پاس ہے ادر تو یہ ٹی بی ٹی بی کے نام کا جو ٹیبل بند ہوا ہے یہ واخی تیبل آپ نے ادھر سے کارک ٹاہرنے اور یہ الین ٹاپ لیوری پلس اپنے دس سے ٹی بی کا جو شیکشن ہے اس کو آپ نے سلیک کر کے ادھر سے انٹر کر دینا تو یہ ہمارے پر ٹی بی فٹنگ کا ٹاپ لیول آ جائے گا اس کو آپ نے اسی طرح유�America کرنا نہ ہے اور نیچے تک اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس فٹنگ کا ٹاپ لیول آ جائے گا یوم یہ صرف ریما اپن علیم کا ٹاپ ہوگا اور یہ ہمارے پاس ون میٹر تک کا پورا ادھر سیگمنٹ اس کا دیا گیا ہے گے اس سامنے اس کی کٹنگ ہونی ہے ون میٹر جو ہونا ہے وہ ہمارا ادھر اس جگہ سے لے کے نیچے تک ہوئے گا اور ون پوائنٹ سری جو ہوئے گا وہ تقریبا سینٹر میں آ جائے گا تو ہم نے لین کے جو ٹاپ لیول ہے اس ادھر سے ہم نے اس کا لیول کلکلٹ کرنا ہے ایکسیویشن کا ایکسیویشن کا لیول آئے گا آپ اپنے اس اکلٹو کرنا ہے لین کا لیول اس میں سے آپ نے منس کرنا ہے پوائنٹ زیرو سیون فائیو یہ جو کنکریٹ جا رہی تھی اس کنکریٹ کے لیول کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے کر دینا ہے وان میٹر وان میٹر یہ مرپس جنرل سیکشن ہے ادھر سے جو مرپس اس کی آئیڈ جائے گی آپ کی ٹرائنگ کے انتراب خطل بھی ہو سکتی ہے لہذا ڈیٹیل بھی اس کی دی گئی ہوئی گی تو آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح وان کر دینا ہے تو یہ مرپس ایکسیویشن کا لیول ادھر آ جائے گا اس کو آپ نے اسی طرح دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ نے ایز اکلٹو کرنا ہے لین کا ٹاپ مینس پوائنٹ زیرو سیون فائیو لین کے بٹن پر آ جائیں گے اس کے بعد مینس ون کر دینا یا جو بھی آپ کی ٹرائنگ کے اندر آپ کو دیا گیا تو یہ لیول آپ کو پاس آ جائے گا آپ نے دیسے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کو ادھر آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اینڈ تک آ جائے گا اب یہ آپ اس کے بیچ کا ایدھر کر دیتے ہیں ایدھر اس کے اندر کالم کو انسیٹ کر دیتے ہیں ایدھر سے اس کو میں ہیچ کر دیتا ہوں اور ادھر نام اس کا میں دے دیتا ہوں اس کا ٹی بی ون کا ٹی بی ون جو ہمارے پاس ہوئے گی اس کا نام میں دیکھ موجود ہے تو یہ ٹی بی ون ہم اس کا دیں گے ٹاپ لیول ٹاپ لیول ٹاپ لیل ساتھ جو چیز آپ کا پاس ساری ہوگی تو یہ آپ نے ادھر ٹی بی ون ٹاپ لیول جو ہے گا ہمارا یہ درمیان والا جو سیگمٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بینٹ آپ کی طرح جسرہ یہ جا رہا ہے سسٹم یہ سارا ہوئے گا وار انوانی کے سلوپ کے ساتھ اس کی جو لینٹھ ہوئے گی یہ آپ نے سلوپ کے ساتھ سے کرنی ہے اور اس کا جو لیول ہوئے گا وہ لیول ہم ادھر کریں گے اس کا آپ نے ادھر اس اکلٹو کرنا ہے فٹنگ ٹاپ ہم میں کے ساتھ سے ہر سال وہ چینج ہو جائے گا democrats لیول ہے جو two zero nine point seven six ہوئے گا اور جو ٹی بی ون کو پر آئے گا two zero nine point nine six کا لیول ادھر آ جائے گا اپنے ڈیٹے کے حساب سے گئے ڈیٹا ہمارے پاس یہ پہلے اس کا سیگمنٹ یہ جو تھا کمجیٹ ہو گیا ابھی آئیں گے وال کے ٹاپ کے اوپر وال کا ٹاپ آپ نے کدھر سے لینا ہے اب وال کا ٹاپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل بیریئر کے باٹم تک یہ ہمارے پاس ایچ دے رہے ہیں ایچ کی جو ویلیو آ رہی تھی وہ ہمارے پاس جو اوپر ٹاپ لائی اوور کا پروفائل کا جو ایج پوائنٹ تھا اس کا ٹاپ لیول پر آ رہا ہے ابھی آپ نے یہ اس کی مختلف ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو پاس اوپر بیریئر ہے یا کرو سٹون وغیر ہے اس کے ساپ سے تو ادھر بیریئر اوپر جا اس کو کوشن وغیر ہوتا ہے وہ ڈینک اندر دیا گیا ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کو ادھر سے پانچ سینٹی اس لیول سے ہم جو ٹاپ لائیو جا رہا ہے یہ ہمارے پاس ایف آر ایل جو پی جیل اینڈ کر جائے گا اس سے ہم اس کو پانچ سینٹی اس کو ہم ڈاؤن رکھیں گے تو ہم نے ادھر سے اسی طرح ایزو کرٹو کرنا ہے ادھر ایزو کرٹو کرنے کے بعد ہمارے پاس ابھی جو ایٹ گریڈ ایف آر ایل تھا فلائی اوور کا جو ہمارے پاس اینڈ کا لیول آیا تھا فلائی اوور کا جو رائٹ سائیڈ کا لیول تھا یہ سینٹر لائن کا لیول تھا اور یہ وہاں پر رائٹ سائیڈ کا لیول تھا اس رائٹ سائیڈ کے لیول کے اوپر سے جو ٹاپ کا لیول ہے ادھر سے ہم اس کو منس کریں گے تو ہم ادھر سے ایزو کرٹو کرتے ہیں ایف آر ایل جو اب اپنے سے فلائی اوور کا لیفٹ سائیڈ جا رہا ہے اس میں سے منس پوائنٹ زیرو فائیو منس کر دیتے ہیں یہ آپ اپنے درائنگ کے ساتھ سے کرنا ہے اگر آپ کو میں درائنگ کے اندر بلکل اس کے فلائٹ جا رہا ہے تو آپ نے اس کے بلکل براپر رکھنا ہے تو دوارہ میں بتا دوں آپ کو کہ اپنے دوارہ کرنا ہے فلائی اوور کا ایف آر ایل جو آ رہا ہے اس میں سے پوائنٹ زیرو فائیو آپ نے ادھر سے منس کر دینا ہے منس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر ڈبل کلک کرنا ہے اور یہ بلکہ اینڈ تک آپ کے پاس ساری کلکلیشن اس کی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ادھر ایک کالم کو اور ہم ادھر سے انسائٹ کرتے ہیں یہ ہماری جو والٹاپ تھی یہ ہماری تھی left side کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری والٹاپ تھی یہ ہماری ہماری ادھر یہ left side کو پر آئی تھی ہماری ساری اور اس کے بعد ابھی ہم نے دوسری side کا وال کا top بنانا ہے تو یہ بھی آپ اسی طرح والٹاپ جو تھی ہماری دوسری exact پھر کوئی کچھ center line کی اوپر آ رہی تھی یہ اپنے در سے اسی طریقے سے اس کو آپ کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہ اپنے ادر والٹ اپ جو سینٹرلین کی اوپر یا جو سینٹرلین کے پر جو رائٹ سائیڈ جو بھی آ رہی ہے اس کا لیول آپ نے بنانا ہے اس مای میرے کئیسے بنانا ہے اس میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں تاکے ٹاہائےوں کی اندر آ جائے آپ نے کرنا ہے اس سے اور یہ سینٹرلین کے پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہو رف melanیا اور جو اس کو بنانا ہے ہمارے پاس آ رہی چ local سلیکٹ کرنا ہے اور مائنس پوائنٹ زیرو فائل آپ نے کر دی رہا ہے آپ نے دوبارہ اگر آ جانا ہے ادھر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں یہ سینٹر لینڈ کے اوپر اور ادھر سے مائنس پوائنٹ زیرو فائل آپ نے کرنا تو یہ نیچے ہمارے پاس لیولز کا ادھر پیش ہو جائے گا تو یہ مارے پاس دو دونوں والز کی جو سائیڈ ہے اس کا ٹاپ لیول ادھر آ جائے گا آپ نے اس کو ڈبل کلک کر دینا تو یہ نیچے تک آپ کا ڈیٹا سارا پیش ہو جائے گا تو باقی جو سسٹم ہوئے گا سارے الیویشنز وغیرہ وہ سارے سیم ٹو سیم چلیں گے وال ٹاپ آپ کا سلوپ کے ساپ سے جو بھی آپ کی ڈیٹ پرسنٹ امار پاس ادھر ٹی پی کے سیکشن کے اوپر اس کے سلوپ جا رہی تھی اس کے ساپ سے اس کا وال لیول وغیرہ ادھر ایڈجسٹ ہو جائے گا سارا دیٹ آہ کی تک تو یہ اس کے ساپ سے آ بورا ڈیٹا بنا نا ہے اگر آپ کی وال رائٹ سائیڈ آ رہی ہے تو رائٹ سائیڈ کو پر کرنا ہے ادھر آپ جو ہماری پاس اسکے سلوپ جا رہی ہے یہ منس وان پائن ٹائپ پرسنٹig pem augler جائے اگر آپ کو پاس کون سible solution sp coefficient والی ایڈی ہے چائے ہے تو آپ کو پاس سلوپ جا رہی ہوگی اسکے سلوپ کو آپ نے انپر کرنا اور اس کے ساپ سے اسارہ اس کے وغیرہ سرائی رکنی ہے تو یہ میں آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ادھر بہت پسند آئی ہوگی بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کے ساتھ آپ کو سمجھائے آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم واپس لینٹ آف وال ہے آپ نے اسے ایزو کرٹیو کرنا ہے اور یہ اینڈ والی جو آڈی ہمارے پاس آئی ہے اس کو مینس کر دینا ہے آپ نے ٹاپ والی آڈی کے ساتھ یہ ہمارے پاس ادھر وال کی لینٹ آ جائے ہے آپ اس کے ساتھ میٹر یا فٹ جو ان سے بھی آپ کو پاس یونٹ ہیں وہ آپ لکھ دیتے ہیں تو یہ واپس ریٹیلنگ وال کی جو سٹارٹ والی سائٹ کی لینٹ آ جائے گی وہ ون فورٹی میٹر کی لینٹ آ جائے گی ادھر وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارے ادھر بنا دی ہے ابھی اس کو پر جب آپ یہ سیکشن سارے بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس کے فارمولاز بگر اگر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے لیے اپنے ادھر نیچے آنا ہے اور ادھر سے ایک کالم کو آپ نے انسٹ کر دینا ہے انسٹ کرنا ہے ادھر سے اور ادھر سے میں اس کو سب کو سیلک کر کے اور اس کی جو رو ہائٹ ہے اس کو میں آئٹ کر دیتا ہوں اس کے بیچ میں یہ واپس پہلا سیل آ گیا دوسرا سیل ہمارے پاس یہ سیون نمبر کا ہے اس کو میں دیسے تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تو یہ اب الپس آ جائے گا وال سیکشن اس کی ویلیو آ جائے گی ایک کی ایک کا نام دے دیں گے فلائی آور اسٹیشن بی ہے ہم آپ پا ریٹیلنگ وال سیکشن ہمارے پاس سی ہے اس کی اسٹنگ نارتھنگ ہم آپ پا ڈی ہے اسی طرح سینٹر لائن ہمارے پاس ای ای ایف جی ایچ آئی اور جے ابھی جے پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ در کلپلیشن ہوئی ہوئی ہے تو اس جے کے اوپر ابھی آپ نے کلپلیشن کو اوپر فارمولہ بنانے تو جی ایز اکل ٹو آپ نے کر دینا ہے اسکو اوپر کہ آپ نے جو فارمولہ بنایا ہے ادھر تو یہ ہم آپ کو سینٹر لائن تھا اس میں آپ نے ای پلس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بریکٹ جس طرح آپ نے فارمولہ لگا چاہے فارمولہ لگانے کے بعد آپ نے اس کی سلوپ یہ ایچ ہے ایچ اور ملتیپلائیٹ بائی آپ نے اس کا ڈسٹس Applause بناء آئی جو ہم آپ پا کالم جا رہا ہے اس کے ساتھ سے آپ نے اس کو کر دینا ہے یہ آپ نے اوپر فارمولا لگا دینا ہے جس ہاں اوپر ہمارے پاس ادھر ایگزیکٹ لگاوا فارمولا یا اپنے اوپر اس کو اوپر جے جے اس اکلٹو یہ ہمارے پاس آ جائے گا فارمولا ایڈ گریڈ ایف آر ایل ہیں یہ جے کے بعد ایچ کالم آپ کے پاس سیدھا آ جائے گا اس پر آپ کو فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہائٹ تھی ایف آر ایل یہ ہمارے پاس آئے گا ایٹ گریڈ لیول مائنس اور یہ ایچ آ جائے گا تو یہ آ جائے گا جے مائنس ایچ آپ نے ادھر اس کو بنا دینا ہے یہ آپ دیکھیں گے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کا پاس جے مائنس ایچ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے ادھر آگے آ جانا ہے یہ مارے پاس سیم ٹو سیم ایس پر ڈرائنگ والا آپشن جا رہا ہے تو آپ نے ادھر ایچ ٹو بس اس کو چھوڑ دینا ہے جو ہے جو Commenter دین آئے جانے چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر دے سکتے ہیں ایک اینڈ آئیٹ ہے ہمارے پاس ایچ ڈبلس ه ایچ ٹو تو یہ ایچ ڈھ ایچ اس اکر دو ٹت کو ہمارے پاس ایچ ایک ہونڈ پلس ایچ ٹو پلس ایچ ٹو تو یہ آپ نے ادھر اس کو اسی طرح دے دینا ہے یہ ایچ letzte وان پلس ایچ ٹو کے نام دے دینا ہے ادھر آپ نے اس کے ایچھ کے برابر آجائے گا تو اسی طریقے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوٹنگ ٹاپ ہے یہ اپنے سارے اس کے نام کر کے آگے جو جن سے فارمولے جس طرح یہ آپ لگائیں گے اس طرح آپ نے اس کا فارمولا اوپر لکھ دینا ہے اس کا تاکہ جو بندہ بھی یہ شیٹ کو دیکھے گا تو وہ اس کو ایزیلی سمجھ آ جائے ایسی طرح آپ نے یہ آگے جو کلکلیشن ہے اس کو بھی آپ کسی نام سے دے سکتے ہیں میں نے ایکس وان ٹو سے لے کے ایکس ایٹ تک کر دیا ہے تو ابھی ہم اپس یہ ایک سائل کے لیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی آپ نے اسی طریقے سے یہ جو کلرز ہیں ان کلرز کو آپ نے فارمیٹ کے مطابق ادھر اس کو دوبارہ اس کو کر دینا ہے سارا جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں اسی طرح یہ آپ کو ایزی ہو جائے گا سارا جب آپ اس کی برنٹنگ وغیرہ کر کے اور سیٹ پہ کپی دیں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے جو سیکشنز ہیں وہ سارے اس کو کلر ہو جائیں گے سارے تو یہ آپ نے سارا کام اسی طریقے سے کر رہنا ہے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا سیگمنٹ ہم اسی طریقے سے اس کو کرتے جا رہے ہیں ساراbuster یہ آپ ایک ہی دفعہ اس چارٹ میں بھی کر سکتے ہیں یا جس طریقے سے آپ مناسب سمجھیں اسی طریقے سے آب اس کا کر سکتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا سیگمٹ ہمارا جو ہے اس کا view چھوٹا کرتا ہوں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا complete ہو گیا ہے ادھر سارا اس حساب میں data آ گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو data کو سارا بنانا ہے تو ابھی آپ نیچے آ جاتے ہیں تو نیچے بھی آپ نے اس طریقے سے سٹیک تو یہ نیچے والا portion میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا لیکن جو sheet میں نے آپ کو دینی ہے اس کے اندر ساری calculation ہوئی ہوگی نیچے والا segment کو آپ نے اسی طریقے سے اسی data کے ساتھ سے اپنے خود بنا لیں یہ میں آپ کو sheet جو دوں گا اس کے اندر یہ complete data اس کے اندر input ہوا ہوگا سارا آپ نے اس کو اس کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ سے آپ نے اپنی ساری working کرنی ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ sheet کو کیسے بنا سکتے ہیں بعض وغیرہ کوئی بھی بنانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ کیسے بنا سکتے ہیں یہ format کا link میں آپ کو description میں رہ دوں گا آپ اسے download کر سکتے ہیں یہ جو file ہے میرے پاس یہ excel کی جو file جس کا ویڈیو لنک میں آپ کو ادھر رہ دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کے اندر data input بھی بارے میں بھی سیکھ سکیں گے اور اس کی file کو بھی آپ download بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے جو جن سے بھی چیزیں یہ آپ کے پاس آ رہیں گی اس کے جو related drawings ہوگیرہ ہیں ساری یہ drawings ہوگیرہ میں آپ کو اس کا PDF کا جتنا بھی link ہے وہ سارا سارا میں آپ کو ادھر description میں رہ دوں گا اس کے اندر یہ file بھی مل جائے گی اور یہ آپ کو پاس جو data والی file ہوئے گی اس کا اپنے link میری مین ویڈیو سے جا کے download کا لینے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe ضرور کر لیں اور ویڈیو کو آپ like ضرور کریں اللہ حافظ